منارف ارکان تاہیات نہ اہل ہوں گے یا نہیں وفاداریاں بدلنے والے عرقین کی قانونی حیثیت کیا ہوگی صدارتی ریفرنس اور سپریم کورٹ بار کی اہم درخواست پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی چیف جسٹس عمرتہ بندیال کی سروراہی میں پانچ رکھنی بینچ سماعت کرے گا عدالت سیاسی جماعتوں کو پہلے ہی نوٹس جاری کر چکی ہے جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا تھا اسے مقرر کرنے کا حکم کیسے دیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ بار کی پٹیشن اور صدارتی ریفرنس کو اکھٹا کر کے نہیں سنا جا سکتا سپریم کورٹ کے سینئر جج قاضی فائز عیسیٰ کا اعتراض چیف جسٹس کو خط لکھ دیا مزید کہا آئینی درخواست اور صدارتی ریفرنس کی سماعت کیلئے بینچ بنایا گیا ہے بار کی درخواست کی سماعت کرنے والے بینچ میں چوتھے آٹھ میں اور تیرمے نمبر کے فاز ججز کو شامل کیا گیا اپوزیشن کا حکومت مخالف مارچ جی ای ای ایف کا کافلہ آج کراچی سے روانہ ہوگا بلوچستان اور خیبر پختون فاسے مارچ کا شیڈیول پھر تبدیل بلوچستان سے قافلہ پچیس مارچ کو جبکہ مولانا فضل رحمان کی قیادت میں ڈی آئی خان سے کاروان چھبیس مارچ کو روانہ ہوگا نون لیگ پچیس مارچ کو لاہور سے نکلے گی اٹھائیس کو پنڈی پہنچے گی وزیراعظم عمران خان کا ادم اعتماد سے ایک دن پہلے اپنے پتے شو کرنے کا اعلان کہتے ہیں آخری گین تک لڑوں گا استفاق کسی صورت نہیں دوں گا وزیراعظم عمران خان کی صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو بولے اپوزیشن کو شکست ہوگی ادم اعتماد والا میچ ہم جیتیں گے نیوٹرل والی بات کا غلط مطلب دیا گیا یہ بیان اچھائی اور گرائی کے تنازم میں دیا تھا وزیراعظم نے جانور کس کو کہا آج تک بتا نہیں سکے بلاول بھٹو کا مالکنٹ جلسے سے خطاب کہا گیٹ نمبر چار پر نہیں جائیں گے عمران خان کو نکالنے کے لیے جمہوری طریقہ اپنائیں گے عمران خان بزدل ہیں مقابلے سے بھاگ رہے ہیں ہم پائر کی انگلی کا علاج ہم انگوٹھے سے کریں گے مہنگائی کا کپتان کلین بولڈ ہو چکا دھمکیاں نہ دیں میچ کھیلیں اجلاس بلائیں سرپرائز آپ کا منتظر ہے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیراعظم عمران خان کے بیان پر رد عمر کہا آپ کا آخری کارڈ اور سرپرائز آپ کا استفاہ ہے آپ صرف جھوٹ اور ڈھٹائی میں جیت سکے ہیں ملک میں مسلسل دوسرے روز کرونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی چوبیس گھنٹے میں تیس ہزار چبون ٹیسٹ کیے گئے دو سو دس افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی مضبط کیسز کی شرح صفر آشاریہ چھے نو فیصد رہی روس یوکرین جنگ جاری یوکرینی صدر کہتے ہیں دنیا بھر میں موجود یوکرینی روسی حملوں کے خلاف احتجاج کریں یوکرین کی صورتحال پر نیٹو کا اجلاس آج ہوگا روسی صدر پیوٹر کا کہنا ہے کہ نیٹو ام دستہ یوکرین میں تائنات کیا گیا تو اس کے سنگی نتائج نکلیں گے نیٹو چیف اسٹولنبرگ نے کہا یوکرین پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ ہوا تو جنگ کی نویت بدل جائے گی امریکہ کی جانب سے نیو یوکرین پر موجود اقوائے متحدہ کہ بارہ روسی صفاتکاروں کی بے دخلی پر ردعمل روس نے امریکی صفاتکاروں کو ملک بدل کر دیا